بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد شدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائی ٹی وی امید ہے کہ آپ سب خیر و فید سے ہوگئے اللہ تعالیٰ و فضل و کرم سے ناظرین جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ مختلف مذہب کے جو اسلام کو استعمال کر کے اپنے فیس بک پیجز کو اپنے بزنس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور وہ پرموٹ کرنے والے کون ہیں جی مسلمان لوگ مسلمان لوگ اس چیز کو پرموٹ کرنے میں زیادہ تعاون کرتے ہیں اور یہ کروانے والے جو ہے اپنے فیس بک پیجز یا کسی بھی بزنس کو پرموٹ کروانے والے اکثریت سے غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں یا اگر جو مسلمان ہوتے بھی ہیں تو ان کے پاس دینی نولج کچھ بھی نہیں ہوتی یعنی ہینڈرٹ میں سے زیرو کے برابر ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ سویت کاری صاحب بھی مجود ہیں تو میں ان سے بھی بات کروں گا اور کیا ہم کاری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ فیس بک پہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں اسلامی پوسٹ اور جو ان کے پر کمیٹ کرتے ہیں کیا یہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یا علماء دین اس کے بارے میں اپنے کیا ازارے رائے کرتے ہیں تو اسلام علیکم کاری صاحب کاری صاحب جو میں نے باتیں کی یہ آپ نے سنی اور باقی لوگوں نے بھی سنی تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جیو علیکم السلام ورحمت اللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب راشد بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کاری صاحب یہ جو لوگ آج کل دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں بلکہ اکثر آج کل رسم و رواد چل پڑا ہے کہ لوگ ایک میسج کو فارورڈ کرتے ہیں کہ مجھے جناب خواب آئی ہے یہ دس لوگوں کو فارورڈ کریں یہ ستر لوگوں کو فارورڈ کریں آپ کو جنت ملے گی آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی یا آپ یہ ذکر و عذکار جو ہے وہ فارورڈ کریں آپ کو جنت ملے گی یا یہ جس نے فلاں چیز کی خبر پہلے دی رمضان شریف کی خبر پہلے دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ درود شریف پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یہ بہت ہی اچھی بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ عمل والی بات ہے لیکن اس کو اپنی زندہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا کہ اس کو ستر لوگوں پر فارورڈ کر دیں یا دس لوگوں پر فارورڈ کر دیں تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی یا آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی یا اس طرح کی آپ کو خوشخبریاں ملیں گی اس طرح کہنا بہت غلط بات ہے اس طرح دین کو اپنی مرضی کے مطابق کہنا یہ گناہ کا کام ہے بجائے اس کے ہم سواب کے بجائے گناہ اس کے اوپر کٹیں گے تو آپ بشک ذکر و اذکار کریں درود و سلام پڑھیں اس کے علاوہ ذکر و اذکار کریں نماز تحجد درود شریف جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں اشراق چاش وغیرہ لیکن جو بھی آپ نے کسی چیز کو فارورڈ کرنا ہے دین اسلام کے مطالق آپ نے کوئی احادیث قرآن مجید کا ترجمہ یا کوئی بھی مسئلہ آگے فارورڈ کرنا ہے تو آپ نے اپنے ایک عالم سے جو مستند عالم ہے جس کو حدیث شریف کا قرآن مجید کا پتہ ہے مستند عالم ہے آپ اس سے چیک کروائیں کہ جناب یہ احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے یا یہ مسئلہ مجھے پتہ چلا ہے اس کو میں آگے فارورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس کے فارورڈ کرنے سے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا آیا یہ حدیث مبارکہ مستند ہے کوئی گھڑی ہوئی بات تو نہیں ہے تو لہٰذا کسی مستند عالم سے پوچھ کر آپ اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی مستند عالم کے پوچھے ہوئے آپ دین کو اپنی مرضی کے مطابق آگے فارورڈ نہ کریں بجائے اس کے کہ آپ ثواب کمانے کے وجہ گناہگار نہ ہوتے رہیں دعا کرے خالق عرض و سمع عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خارج صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹک ٹوک پہ اکثر یا سنیک ویڈیو پہ لڑکیاں یا عورتیں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں آکے اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں اور زیادہ تو ناچ رہی ہوتی ہیں تو نیچے لوگ کمنٹ پہ کمنٹ کی جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا یہ سب لکھنا جائز ہے یا پھر ان ویڈیو کو شیئر کرنا یا ان کو لائک کرنا جائز ہے یا نہیں ماشاءاللہ تو کہنا جی بہت دور کی بات ہے اسلام نے عورت کے بارے میں تو بہت سختی سے منع فرمایا ہے ڈانس کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے اور عورت کا ڈانس کرنا تو یہ تو اسلام میں خیر ڈانس کی چھوڑ کے کسی چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح عورت سریعام گھومیں ڈانس کریں یا نماز پڑھیں اور نیچے غیر مارم لوگ اس کو ویری نائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیچے رکھیں یہ گناہ کا کام ہے کوئی اس میں عجر نہیں ملتا اچھا کاری صاحب میرا ایک سوال ہو رہا ہے صرف وہ یہ ہے جناب کے جو لوگ فیس بک پر لوگوں کو مختلف طرح سے قسمیں دے دے کے اور ان سے اپنی اسلامی پوسٹ ہوتی ہیں زیادہ وہ تو کہیں پہ قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اور کہیں پہ قرآن مجید کے صفحے مشین میں پرنٹ کی جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کینا ویڈیو ہوتی ہیں اور ان کو وہ لوگ جو ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو قسمیں دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو اگر نہیں ہو تو ویڈیو کو پر کر دو خیر اس کا اس کا جواب تو پہلے سوال بھی میں نے دے دی ہے کہ کسی بھی کوئی قرآن مجید کی آیت ہو یا احدیث مبارکہ ہو یا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو تب فارورڈ کریں فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فارورڈ تب کریں کہ آپ اس کو مکمل پتہ ہو کہ بھائی یہ ایک مستند چیز ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ خود کتاب کھول کے دیکھنے لگ جائیں آپ کو احدیث مبارکہ کتابیں کھولیں گے تو آپ کو کھولنے سے اس کا علم نہیں ہوگا آپ وہ احدیث مبارکہ یا قرآن مجید یا تفسیر یا جو بھی چیز ہے فارورڈ کرنے سے پہلے کسی مستند عالم سے پوچھیں کہ بھائی یہ چیز میں فارورڈ کرنے لگا ہوں یا یہ مسئلہ مجھے پتہ چلا ہے تو آگے اس کو پھیلانا عجر صحاب کا کام ہے بھی یا دین اسلام کا جز ہے بھی یا نہیں ہے کہیں میں اپنے پاس سے اس کو فارورڈ تو نہیں کرنا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے جو گفتگو سنی تو امید ہے کہ آپ کو اس کی ضرور سمجھ آئی ہوگی دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرتے کرتے ہیں انسان پیدا ہونے سے اگر شروع کرے تو پھر مرنے تک اگر اس کی عمر آزاروں سال ہے پھر بھی اس کی نعمتوں کو وہ جن کے شمار نہیں کر سکتا تو اس علم تو بڑی دور کی بات ہے جی تو جو لوگ فیس بک پر اس طرح کرتے ہیں وہ دراصل اگر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس بنا پر مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے گھر پیدا ہونا اور مسلمان ہونے میں بہت بڑا فرق ہے تو اس لیے جناب بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی نولج ہوتی ہی نہیں ان کے پاس صرف ایک نولج ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی قسمیں دیں تاکہ لوگ اس کو مجبوری سمجھیں شیئر کرنا یا لائک کرنا تو اس طرح سے آپ لوگ گریز کیا کریں مجھے یقین ہے کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے لئے بہت بڑا تفہ ہے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے سارے مسلمان بھی اگر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی اس کا یہ احسان ہم ختم نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے پیارے نبی جیسی نعمت عطا کی اور قرآن پاک جیسی کتاب عطا کی تو اس لیے آپ لوگ سوچ سمجھ کے پھر کسی بھی پوسٹ کو شیئر کیا کریں اس کے پر کمنٹ کیا کریں تو امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں گے اور اگر میری ویڈیو میں کوئی گلتی کوئی گتائی ہو تو معاف فرمائیں اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی ازار رائے ضرور دیا کریں جی کہ مجھے کس طرح میری ویڈیو میں کوئی کمی ہے یا صحیح بنا رہا ہوں میں ویڈیو تو اپنی ازار رائے ضرور شیئر کیا کریں ملتے انشاءاللہ اندیکس ویڈیو انتب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ